ملکہ الیزبت 8 ستمبر 2022 کو 70 سالہ طویل حکمرانی کے بعد 96 سال کی عمر میں انتقال کر گئی انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے دلچسپ اور ناقابل فراموش مائلسٹونز سر کیے انہوں نے اسی سال جون میں اپنی پلاتینیم جوبلی بھی منائی تھی ان سے جڑی ہوئی بہت سے دلچسپ باتیں آج ہم آپ سے شیئر کریں گے ملکہ الیزبت کا دور نہ صرف برطانیہ کی شاہی تاریخ کا طویل ترین باتشاہت کا دور تھا بلکہ وہ برطانیہ کی اب تک کی سب سے طویل عرصہ تک حکومت کرنے والی ملکہ بھی تھی ملکہ الیزبت نے بدلتے دور کے ساتھ باتشاہت کے نظام میں بہت سی جدتیں پیدا کی آئیے ملکہ الیزبت کی شخصیت اور حکومت کے حوالے سے چند مزید دلچسپ حقائق جانتے ہیں جب الیزبت اپنے دادا جارج بنجم کے دور میں انیس سو چھبیس میں پیدا ہوئی تو ان کے والد ڈیوک آف یورک کے بڑے بھائی ایڈورڈ باتشاہت کے حق دار تھے اس لیے الیزبت کے ملکہ بننے کا امکان نہیں تھا تاہم جب ایڈورڈ نے ایک طلاق جافتہ خاتون سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو اس وجہ سے ڈیوک آف یورک تخت کے حق دار بنے اور انہوں نے الیزبت کو کراؤن پرنسس بنا دیا اسی طرح وہ اپنے والد کنگ جارج ششم کی موت کے بعد چھے فروری انیس سو باون کو صرف پچیس سال کے عمر میں برطانیہ اور شمالی آئرلینڈ کی ملکہ بنی ایک اور انتہائی دلچسپات یہ ہے کہ انیس سو سنتالس میں شہزادی الیزبت نے شہزادہ فلپ سے شادی کی شادی کی رسومات کے دوران جب ان سے محبت اور عطاعت کرنے کا عہد لیا گیا تو مستقبل کی ملکہ کی طرف سے فرما برداری کے لفظ نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا اور وہ بھی ایک ایسے شہزادے کے لیے جو کہ یونان میں پیدا ہوا اور ڈینش شراخ تختا تھا تاہم ان لوگوں کی تسلی تب ہو گئی جب ملکہ کی تاج پوشی کے وقت شہزادہ فلپ نے اپنی بیوی کے سامنے گھٹنے دیکھ کر زندگی ملکہ کے لیے وقف کرنے کی قسم کھائی اس کے علاوہ چونکہ الیزبت ملکہ تھی تو ملکہ کے پاس وسیعی جائدات ہونا تو ایک ضروری عمر ہے ملکہ الیزبت کے پاس چھے شاہی ریاحش کائیں تھی جہاں الیزبت دوئم نے اپنا زیادہ تر وقت گزارا ان کے دور حکومت میں پندرہ وزیر آزم بنی تاہم جیسا ان کا تعلق مارگریٹ ٹھیچر کے ساتھ تھا ایسا کسی اور وزیر آزم کے ساتھ نہیں بن سکا وہ اپنی ہفتہ بار ملاقاتوں سے لطف اندوز ہوتی بہت ہنستی مسکراتی اور گھوڑوں اور ان کے دور کے متعلق بات کرتی جو کہ ان دونوں کے لیے دلچسپ موضوعات تھے اس کے علاوہ باقی وزیر آزموں میں مبینہ طور پر ایڈورڈ ہیت کے ساتھ ان کا رویہ کافی سرد تھا اور انہوں نے بلیئر کو ٹونی کہنے کی پیشکش کو بھی مسترد کر دیا تھا ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ الیزبت دوئیم کی اصل سالگرہ 21 اپریل تھی لیکن ان کی سرکاری سالگرہ جون میں تھی دوہری سالگرہ ملکہ الیزبت کی کوئی منفرد روایت نہیں تھی یہ روایت 1748 میں جارج دون کے ساتھ شروع ہوئی تھی جس کا مقصد صرف عوامی تقریبات کے لیے مناسب موسم کا انتخاب تھا ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ملکہ نے اپنی 96 سالہ زندگی میں پانچ ہزار ٹوپیاں پہنی ہیں بہت کم خواتین اپنے یونی فارمی ٹوپی پہنتی ہیں تاہم ملکہ ہر رسمی موقع پر ہیٹ پہنتی تھی کیونکہ یون کے خیال کے مطابق ہیٹ پہننا انہیں اپنے کام کی طرف مبزول رکھتا تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ ملکہ الیزبت کے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں تھا مگر پاسپورٹ نہ ہونے کے باوجود ملکہ الیزبت شاید تاریخ میں سب سے زیادہ سفر کرنے والی سربراہ مملکت ہیں جنہوں نے آج تک کم از کم 116 ممالک کا دورہ کیا ہے جن میں سے کئی دولت مشترکہ کے سربراہ کی حیثیت سے فرائز کے حصے کے طور پر تھے انہوں نے اپنے دور میں 265 سرکاری غیر ملکی دورے کیے جس کے برعکس ملکہ وکٹوریا نے 70 علاقوں پر حکومت کی اور وہ ہندوستان کی ملکہ بھی رہی لیکن انہوں نے کبھی یورپ سے باہر قدم نہیں نکالا اور ایک اور خاص بات یہ ہے کہ آسٹریلیا کے ساتھ ملکہ الیزبت کو خاص پیار تھا انہوں نے وہاں کے 16 دورے کی ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد برطانیہ کے نئے بادشاہ بھی دنیا کو درپیش مسائل کو حل کرنے میں اپنا مصبت کردار ادا کریں گے اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں